ایک ملاقات کارکٹرم میں آپ سب ہی دوستوں کا سواگت ہے ہر بار کی طرح اس باہر بھی ایک ملاقات میں ہم ایک نئے مہمان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے ہمارے مہمان اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے سماج کو بہت کچھ دیا ہے وہ سماج کے لئے پریڑنا ستروت ہیں وہ ایسے ویکتی ہیں جو ایک انت شکھر پر کھڑے ہیں آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ایک ایسے ہی مہمان ہے جن کا نام ہے شری رمیش چندر اگروال جی دینک بھاسکر سموہ کے یہ چیئر پرسن ہے اور دینک بھاسکر سماجر پتروں کے یہ پروپرائیٹر بھی ہیں دینک بھاسکر سموہ بھارت کے سب سے بڑے سماجر پتر سموہ میں سے ایک ہے چھبیس شہروں سے دینک بھاسکر کا پرکاشن ہوتا ہے میڈیا کے جگت میں ان کے یوگدان کے لیے انہیں راجیو گاندھی لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ فور جنرلزم سے نوازا گیا اور آج بھارت کے سو سب سے امیر لوگوں کے فوربز لسٹ میں سے یہ پچانوے نمبر پر ہیں تو آئیے کرتے ہیں ان سے ملاقات نمشکار اگروال جی سواگت ہے آپ کا اگروال جی پہلی بار آپ کا آنا ہو رہا ہے سٹوڈیو میں آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں آپ سے بہت ساری چیزیں جاننے کا دل کرتا ہے دیکھ کر اچھا لگے اب بات کرتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے میڈیا میں آپ کا اتنے سال کا انبھاو رہا ہے اور بھارت کے سب سے بڑے میڈیا گروپ کو آپ ہیڈ کرتے ہیں اور پندرہ ملین کے قریب آپ کے ریڈشپس ہیں تو یہ سفر کیسے شروع ہوا آپ کا میڈیا میں آپ کا جھکاو پہلے سے تھا کیا آپ جنرلزم میں یا لیکھن میں انٹرسٹ رکھتے تھے یا پھر کوئی ایکسیڈنٹل چیز تھی ایسا تھا کہ پتا جی کوئی سوک تھا اخوار کا اور بخ بیعپار ہمارا پروار کا دوسرا تھا لیکن جب اسی میں پروار نے جنرلے لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے اس سمیح جی پرسند تھا اسی کے آس پاس کہ اخوار اپنے آپ میں پیروں پہ کھڑا ہوگا نہیں تھا اس سمیح ایک پرسند تھا کہ پانچ یار روپے میں نے گھر کے لیے جو ہے وہ اس اخوار سے آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے تو میں نے پتا جی سے کہا کہ میں ایک دو سال اس کو دیکھتا ہوں کہ اپنے پیروں پہ جی اگر کھڑا ہوگا کہ میں لوگوں سے مانگ مانگ کے نہیں چرا سکتا کہ اس سمیح تھا کہ لوگوں سے مدد لینا ہے کسی نیتہ سے مدد لینا کسی انڈرسٹلیس سے مدد لینا میں نے کہا بھو میں نہیں کر پاؤں گا جب وہ کام چالو کیا تو بہت سی دکھتے بھی آئیں لیکن ایک ہی لکش رکھا کہ اگر آپ اپنے پاٹھک کو ہٹ سامنے رکھتے ہو اور دوسرے ہٹ دوسرے رکھتے ہو تو نشت روپ سے اس میں سفلتا ملتی ہے شروع میں دکھتے بھی آئیں لیکن مجھے لگا کہ وہ سفر میرا جیون کا ایک ایسا رہا کہ ہم لوگ برابر بڑھتے چلے گئے بچے بعد میں آئے تو پھر پردیش سے باہر نکلے اور آج دیس بھر میں کر رہے ہیں اور ابھی بھی ایک ہی لکش ہے کہ کیسے ہم لوگ جو ہے پاٹھکوں کے ساتھ اپنی جمعہ داری کو نبا سکے وہی ہم لوگ آگے بڑھنے کا آدھار بنا ہوا جب آپ کہتے ہیں کہ پردیش سے باہر نکلنا ایک چھوٹی شروعات کرنا کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے آپ مدھی پردیش سے ہیں بھارت کا دل ہے وہ وہاں کی جنتہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں وہاں لوگ کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں ان کی نبز پر آپ کے ہاتھ ہیں مگر جب آپ پردیش سے باہر نکلے بھارت کے دوسرے کشیتروں میں جب آپ پہنچے تو وہاں پر بستار کرنا آسان نہیں تھا ایسا میں سمجھتا ہوں آپ کو کیا نئی چیزیں سیکھنے کو ملی اس طرح مجھے لگا کہ جب ہم لوگ اندر گھسے تو اس میں ایک محبت تھا ہم سمجھتے تھے آسان نہیں ہیں اور لوگ بہت مجبوط ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنا ایک ایسا اپنے آورڑ بنا رکھا تھا کہ اس کے نیچے اتنی کھول تھی کہ پبلک کی وہ سنتے نہیں تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم پبلک کو کچھ بھی کر سکتے ہیں جیسے چھوٹی سی بات تھی جب ہم راجستان آئے تو ہمارا پردندی اخوار جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں سیئر مارکٹ ہندی میں چھاپتا تھا جبکہ ہندی میں کوئی سمجھتے نہیں آوا ساتھا تو اس کو ہم نے چینج کیا اور ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ پبلک کے ساتھ اگر آپ جا رہے ہو تو اس سبے ہمارے پردندی کی کوپی چار لاک تھی آج دونوں کی کوپی بلا کے بچیت لاک ہے اتنی تیزی سے بچتار ہوگا تو ہم سمجھتے ہیں کہ پبلک کے ساتھ آپ چل رہے ہو تو نشت روپ سے اور سمیہ کے ساتھ آپ کو بدلنا پڑے گا تو نشت روپ سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں یہ جو لوگوں کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا ہے لوگوں کے سمجھ کو آپ سمجھ کر چلتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہر ایک وقتی جب میڈیا کے ساتھ کام کرتا ہے وہ ایسا کر کے چلتا ہے یا پھر لوگ کچھ اور ایجنڈاز لے کے چلتے ہیں یہ صحیح نہیں ہونا چاہیے ایسا ہی ہونا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہوتا کہ میڈیا لوگ کہتے ہیں پاور ہے پاور ہے کیا پاٹکوں کا بشواس تو لوگ جب اس پاور کو لوگ جو آپ کو دیتے ہیں اور اس کو آپ اپنے دوسرے حیطوں کے لیے اپیوک کرتے ہو تو پاٹک وہ سمجھتا ہے جب تک اس کی مجبوری ہوتی تب تک وہ سہیکار کرتا اور جب جیسی اس کو لگتا کہ کوئی آپسن کھڑا ہو رہا تو پھر وہ آپ کو تھوڑا تھا جھڑکا دے دیتا ہے یہ سب کو سمجھنا چاہیے صحیح بات ہے آج ہم کہتے ہیں میڈیا دیموکرسی کا فوت پلر ہے چوتھے اس تھمب کے روپ میں دیکھتے ہیں تو میڈیا کی بھومکہ کو آپ کہاں دیکھتے ہیں آنے والے سمائے کے حساب سے دیکھیں میڈیا کی بھومکہ سب شمالی بات یہ ہے کیونکہ اتنے لوگ پڑتے ہیں اور آج بھی ہندوستان چونکہ گاؤں کا جس کو کہتے ہیں دیس ہے تو اس میں آج بھی لوگ پڑے ہوئے سب دوں پہ زیادہ بشواس کرتے ہیں جب تک لوگ یہ نہیں دیکھ لے کہ اخبار میں ہم نے نہیں پڑا تب تک لوگ اس پہ بشواس نہیں کرتے ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ پرنٹ میڈیا کی ابھی بہت بڑی نیوٹ سیکشن میں کم سے کم بہت بڑی یمیداری پرنٹ میڈیا کی میں مانتا ہوں بھلے سوشل میڈیا آ گیا ہے انٹرنیٹ آ گیا ہے یوٹیوب ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں لوگ دیکھنے لگے ہیں مگر پھر بھی اس میں انٹریکشن کر رہے ہیں لیکن آپ کو الگ الگ چونکہ آپ میڈیا کی اپنا بار بات کریں تو نیوٹ کے علاوہ میڈیا سپورٹس ہے بجنس ہے آپ کے بہت سی اور چیزوں میں جس کو کہے کہ اتنا بستار ہو گیا ہے خبروں کا کہ جتنی جانکاری ہے اور جو اتنے ورک ہو گئے ہیں جس کو جس میں انٹریکشن ہوتا وہ کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ میڈیا بڑھ رہا اور اب کیونکہ میڈیا تو وہی ہے اب ہو سکتا اس کا فورم چینج ہو ہو سکتا ڈیجیٹل میڈیا جس کو کہتے ہیں لوگ اس کا بستار بڑھ رہا ہے اس کی سیمہ ہے بڑھ رہی اخوار کا پھر بھی لیمیٹیسن ہے کہ آپ ایک جگہ سے چھاپتے ہو سو کلومیٹر سے زیادہ آپ بیشتے ہو تو دکت ہوتی ہے پہنچانے میں یہ ہو گئی میڈیا کے بارے میں جو کور نیوز پیپر بزنس کے بارے میں اگر نیوز پیپر کے بارے میں بھی دیکھا جائے اگر اتحاس کو دیکھا جائے تو آج سے دس سال پہلے کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ بھئی سپیرچل کولمز بھی کوئی امپورٹنٹ سی چیز ہوں گی مگر آدھیات میں بھی لوگ نیوز پیپر میں پڑھنا چاہیں گے مگر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نیوز پیپر کے جو ایڈیشنز ہوتے ہیں جیسے سنڈے سپیشلز ہوتے ہیں یا ویک میں ایک دن کا ایسا ہوتا ہے جس میں سپیرچوالیٹی کو فوکس کرتے ہو ایک سپیرچل نیوز پیپر ایڈیشنل سپلیمنٹ کے روپ میں نکالا جاتا ہے یہ جو پریورتن آپ دیکھتے ہیں سماج میں یہ کیسے آ رہا ہے یہ سماج میں پریورتن نہیں ہے لوگ چاہیتے تھے اس کو ایکچولی لوگ دھرم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں بھی اخوار کے ساتھ ساتھ چونکہ سماج کے ساتھ جڑا رہا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ جب اتنے اس کے پہلے اسی کے پہلے میں اپنی چھتروں کا انفعہ بتا سکتا ہوں یہ ادھر اس طرح کی خبروں کو کوئی خبر ہی نہیں مانتے تھے چٹ پٹی پولٹیکل کرائم بھی خبر مانتے تھے میں نے یہ دیکھا کہ جب اتنے کارکرم ہو رہے ہیں اور جو سنت مہاتمہ دھرم کے کارکرم ہوتے ہیں اس میں ہیزاروں کی بھی لاتی ہے اور اس کے بعد بھی ان کو کوئی ہم لوگ استان نہیں دیتے تو ہم لوگوں نے استان دینا چالو کیا نتیجہ یہ ہوا کہ انہی سب پریورتن سماج کی خبریں دھرم کی خبریں اور یہ سب اور یہ آپ کو میڈیا پہ ہندی پہ یا گجراتی جس میں بھی کہیں جتنا بولی وڈ سپورٹ دیکھا جاتا ہے اتنا ہی ریلیجن سے سمبندت جانکاری لوگ اس کو دیکھتے ہیں یہ گوھر کرنے والی بارے ہیں اس کے پرتی بہت لوگوں کو جھکا ہوئے اب ریلیجن سے سمبندت ان کی دھرم سے سمبندت جانکاری ہو سکتی لیکچر کی جانکاری ہو سکتی ان کے اور جو سنسکار ہے ان کے سمبند میں جانکاری ہو سکتی ان سب کو میں ریلیجن ہی مانتا ہوں یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ آج ڈیجٹل میڈیا میں بھی یہ پریورتن آ رہا ہے کچھ سال پہلے میں سمجھتا ہوں ایک ڈیڑھ سال ہوا ہے اس بات کو جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ بولیوڈ مسالہ ہے گوسپ ہے یہ جو ہنسا ہو رہی ہے ایسی جو نیگیٹیو چیزیں ہیں جو وہ بہت زیادہ اٹینشن گراب کرتی ہیں وہ ہیڈلائنز بن جاتی ہیں کہ یہاں ایکسیڈنٹ ہوا یہاں ٹیررسٹ اٹیک ہوا یہاں یہ ہوا بٹ جو پوزیٹیو نیوز ہے وہ اکثر کہیں دوسرے تیسرے پننے پر چلی جاتی ہے اور میں بھاسکر کا باتھک ہوں اور میں نے پڑھا بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں ایک ڈیٹھ سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو کہ بھاسکر نے ایک نئی مہیم شروع کی جس کو نام دیا گیا نو نیگیٹیو نیوز یعنی فرسٹ پیج پہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں آپ کو کچھ پوزیٹیو پڑھنے کو ہمیشہ ملتا ہے یہ کہاں سے شروعات کی آپ نے دیکھیں یہ بہت سب سے سالوں سے بچار چل رہا تھا اور جب ہم لوگ ریگولر انٹریکشن کرتے ہیں لوگوں سے دیکھیں اخوار میں دو باتیں ہوتی ہیں اگر آپ سوچو کہ لوگ آکے آپ پرائے دیں گے نہیں دیں گے کیونکہ معلوم ہے کہ ان کو خبریں چھپا نہ آپ سے تو کوئی آپ کی نہیں کہتا کہ یہ صحیح ہے گلت ہے لیکن جب لوگوں سے خود آپ چرچا کرتے ہو تو لوگ کہتے ہیں اخوار میں کیا چھاپ رہے ہیں وہی کرائیں وہی پولیٹیکس وہی پھلانا کیا ہے یہ کچھ پوزیٹیو بھی ہے اس کے بعد بھی لوگ آگے بڑھ رہے ہیں تب وہ دیکھ کے ہم لوگوں نے ایک ساحشک نڈلہ لیا پورے بیٹھ کے سمپات کے بھی بھاقے ساتھ کہ ایک دن ہم ٹرائل کی بیسیس پہ جس کو کہتے ہیں کہ نو نگیٹیو منڈے کو کرتے ہیں تاکہ پہلا دن اس کا جو ہے وہ اچھی طریقے سے جائے تاکہ ہفتہ وار ٹھیک رہے اس کا ہفتے کا پہلا دن ہی ایسا ایک پوزیٹیو مائنڈ رہے اور ہم نے سوچھا تھا اس کو ٹرائل پہ کریں گے اور اگر کوئی نگیٹیو جانا آیا تو دیکھیں گے پہلے تو سب سبا تک بولے صاحب جے پوری خبریں نکھ کر دیں گے تو لوگ اخوان نہیں پڑیں گے لیکن ہم نے دیکھا صاحب اس سے لوگوں نے اتنا اس کو پرسند کیا کہ جو اس طرح کی پھالتو خبریں چھپتی تھی اس کو لوگ یاد ہی نہیں رکھتے اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اس کو سالور کنٹیو کیا اور اب اس سال ہم نے پرسوں سے ہی ایک نیا بو کر دیا کہ جر کرو اور دنیا بدلو کہ آدمی پوجیٹیو چیز سے نگیٹیو تو دنیا میں ہوتا ہے دیکھ آدمی اگر اٹھال دے کہ مجھے کچھ کرنا ہے تو وہ کچھ جندگی میں اچھا کر سکتا ہے تو اس کا اس کے ساتھ اس سال دوسرا بھیان ہم نے اس کے ساتھ چادو کر دیا جو سکروار کو اب جو اخوار رہے گا اس میں اُن لوگ کی خبریں دیں گے جنہوں نے پوجیٹیو کر کے اور جد کر کے اپنی کو وہ کہاں سے کہاں تک پہنچایا جنہوں نے یہ ایکسٹرارڈینری فیٹس کر دکھائیں ہیں تو وہ لگا کہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی نگیٹیوی سوچتا رہے یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا جد کر رہے لیکن جد تو آپ کو کرنا پڑے گی بگر اس کے آپ نہیں کر سکتے ہیں کوشش کرنی پڑے گی کہیں نہ کہیں وہ ہمت کا قدم رکھنا پڑے گی میں کوشش نہیں بانتا بڑھنا پڑے گا کوشش میں اور اس میں پڑے گئے ہمت بھی ایسا ایک درد سنکل پھونا چاہے کہ کچھ بھی ہو جائے کرنا ہی ہے جی بلکل یہ صحیح بات ہے پرمہ کماریز میں آپ کا آنا ہوا اور آپ آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ پہلی بار نہیں آئے ہیں آپ کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی آپ کا آنا ہوا پہلے کب آئے تھے آپ میں پہلے اسیق میں آئے تھا آج پیتیس اس کے پہلے کئی وار مجھے یہاں آنے کا جو ہے نیونٹر ملا لیکن میں مانتا ہوں میرا صحباق نہیں تھا کہ میں نہیں آ پایا کیونکہ ہم جہاں بوپال میں رہتے ہیں اس کے پاس ہی ریجنل سینٹر ہے جس میں ہم لوگ کئی سالوں سے جڑے ہوئے ہیں ان دور سے بھی برمکماری آسرم سے ہم لوگ جڑے رہے تو کئی وار اس کی وجہ سے لیکن اب اتنا بڑا شروپ اس پرسر نے لے لیا ہے آج دیکھ کے جس طرح کی بیوستہ ہے اس کو سوچ کے مجھے لگتا ہے کہ باقی یہ کسی ایک طریقے سے اپن کا ہے تو چبتکار کے روپ میں ہے یہ نہیں ہے کہ یہ صرف آسرم ہے کھانے کی بیوستہ بھی میں نے دیکھی اور ساری بیوستہ دیکھی تو لگ رہا کہ ادھر کے لوگ بھی ایک درد سکتی اور اکشہ کے ساتھ بالکل جی جان سے جھٹے ہوئے ہیں کہ ہمیں سیوہ واؤ سے کام کرنا ہے ایسی کیا چیز تھی جو آپ آپ کو دیکھتے ہی پسند آگئی کہ دیکھا یہ دیکھ کے ایسا لگا کہ کیا بات ہے جیسے ہی میں پرسر میں گھسا تو پہلے پرسر میں آتی پوجیٹیو انرجی جس کو ہم کہتے ہیں ایک جگہ جو ہم لوگ مانتے ہیں کہ پوجیٹیو انرجی ہونا بہت جروری ہے جیسے ہی آپ پرسر میں آتے ہو تو آپ کو پہلے پوجیٹیو انرجی لگتی ہے اور جتنے بھی بھائی بہن میں نے دیکھے سب کے چہرے پہ خوشی اور مسکان میں نے پہلی دیکھی باقی تو پھر سب بیوستاؤں کا سب کا جاگی جو یہاں آنے کے بعد بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں سیکھنے کے لئے بہت کچھ ہے دیکھنے کے لئے بہت کچھ ہے انبھاو کرنے کے لئے بہت کچھ ہے آپ کے انبھاو آپ کی سیکھیں کیا تھی جو آپ اتنے سمیہ میں یہاں رہے تو کیا کچھ ہے جو آپ سیکھ کر اپنے ساتھ سنجو کر لے جانا جا رہے ہیں میں نے سیکھ کے جی دیکھا ہے کہ جو ہندوستان میں جو بہت سی ڈھارمک سرستائیں چل رہی ہیں ان میں بیوستہ نہیں سمرپڑ نہیں بہت سے مہاتما لیکن اس طرح کا جو میں نے دیکھا چھوٹی چیزیں بھوژن بننا لیکن سدھو روپ سے بننا ساتھوک روپ سے بننا ہائیجینک بننا ایک ایک آدمی کا دھیان رکھنا جے بیوستہ جو ہے وہ کئی نہ کئی ہمارے جس کو کہتے بھارتی سماج کو جو دھرم کے پرتی آستا ہے جب وہ کسی آئیوجن میں جاتے ہے کہیں جاتے ہے کسی سنک مہاتما کے جاتے اس کو ان کو ٹھیس لگتی کہ یہ بیوستہ نہیں ہے آج بھی جیسے میری مانتا مہدی پور بالا جی میں جاتا ہوں جن کی اس سے میری جنب ہوا جا جا کے مجھے دکھ ہوتا ہے اس طرح کی بیوستہ ہے جبکہ نیمت روپ سے کم سے کم دس پندہ ہیار لوگ آتے ہیں اور سنڈے وغیرہ کے دن پچھا پچاس یار لوگ پہنچتے ہیں لیکن وہ بیوستہ ہے سوچ کی ساتھ نہیں بن پائیں بس ایک آستہ ہے لیکن وہ بیوستہ سائی ڈھنگ سے جس سے لوگوں کو ایک ماحول پہ انتر کی ویوستہ صحیح ہے تو دھیرے دھیرے ویوستہ بھی اپنے آپ ہوتی جاتی ہے اس معاملے میں آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات جہے اگر ہم سوچ کے ساتھ اپنے کو نہیں بدل پا رہے جو میں ہی دیکھ رہا ہوں سوچ کے ساتھ جو ہر چیز بدل رہی ہے ڈادی آج سو سال کی ہو گئی لیکن مجھے ان کی سو سال کی پرانی نہیں لگتی تو مجھے لگتا ہے سوچ سب سے بڑی بات ہوتی ہے آدمی جو سوچتا ہے وہ ہی وہ کرتا ہے تو سوچ مجھے لگتا ادھر اچھی ہے نئی چیز یہاں پر نبین سسٹم سے ٹیکنلوجی جو آپ کا اسٹوڈیو بھی اس کی ہے کہ اب جو بیوستہ کے لئے آج جروری ہے لوگوں تک پہنچنے کے لئے آپ پہنچنا پڑے گا تو وہ سمیہ کے ساتھ جو چینج ہو رہا ہے وہ میرے حساب سے ادھر کافی اچھا آدھی آدھی کے بارے میں جب لوگ بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی یہ مانیتہ ہوتی ہے یوواؤں کے برارے میں جو مانیتہ ہوتی ہے آج وہ لگتا ہے کہ نہیں بڑے بزرگوں کے لئے ہیں یواؤں کے لئے نہیں ہیں اور جہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ یواؤں کو ہی اس چیز کی سب سے زیادہ اوشکتہ کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے کہ مارگ درشن کی اوشکتہ ہوتی ہے اور آدھی ادھیاتموں اور دھرموں کو ایک سمجھ لینے کے کارن صحیح سمجھ نہ ہونے کے کارن لوگ اس سے دوری بنانے لگتے ہیں ینگر جنریشن اس کی دوری بنانے لگتے ہیں اور میڈیا میں کیونکہ یہ سپیرچل نیوز پیپر سپلیمنٹس آنے لگ گئے ہیں تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بدلتے پریویش کے حساب سے سمیہ کے حساب سے ادھیاتمکتہ کو ایک نئے روح میں پرستت کرنے کی آواز شکتا ہے دیکھئے میں ادھیاتمکتہ کے بارے میں ایک ہی بات کہتا ہوں جیسا آپ نے پرستر میں اٹھایا کہ ادھیاتمکتہ کو دھرم کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور آدمی جو سمجھتا کہ دھرم میں پرانی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس کو روڑی وادی لگتی ہے لیکن وہ جنری سمجھ پاتا کہ ادھیاتم ہے کیا جو میں ادھیاتم میں صرف مولک بات ایک ہی چیز سمجھتا ہوں کہ آج ہم جو جیون جی رہے ہیں وہ بہت ایک دیون جی رہے ہیں اپنے شریر کے لیے جی رہے ہیں اپنے انتربان کے لیے کیا جی رہے ہیں اور انتربان سے جو پیسے سے ملتا ہے وہ سبدائیں ملتی ہیں آنند نہیں ملتا تو وہ پھر کے فراد بھی سب کچھ کردے کے بعد آنند کی طرف دوڑتا ہے انتربان کو خوشی کیسے ملے اس کے لیے دوڑتا ہے تو جو اس کو بعد میں سمجھ میں آتا ہے وہ اگر اتنی بات سمجھ میں آ جائے کہ ادھاتوکتہ کچھ نہیں ہے صرف آپ کو اپنے اندر آنند کی انبوتی کرنا ہی ادھاتوکتہ ہے آپ کے لیے اور باقی کسی کے لیے کچھ نہیں ہے دنیا کیا کر رہی ہے آپ اپنا دیکھو کہ اندر تھے آپ کتنے خوش ہو کتنے آنندت ہو کتنے اُلائت ہو بس جس دن وہ سمجھ میں آ جائے گا جب ہم دھرم کے ساتھ جوڑتے ہیں تو وہ کئی نہ کئی کنشوش ہوتا لیتا ہے اس کو الگ کرنا پڑے گا ادھاتوکتہ بہت سے سبد جو ہے اس کو بہت ہی ایک دم گوڑ لگتے ہیں اس کو سدھ بہشہ میں سمجھنا پڑے گا سمکلیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہے وہ خود کا آنند ہے جس میں کی آدمی انترمند سے خوش رہے آنند رہے پرپولیت رہے آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے میں آخری پرشن آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ ایک ایسے پوزیشن پہ ہیں ابھی جب آپ بہت سارے ڈیسیشنز لیتے ہیں بہت سارے فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور آپ کے فیصلوں کا امپیکٹ بہت سارے لوگوں پر پڑتا ہے اور آپ کے پاتھکوں پر پڑتا ہے جو کروڑوں کی سنکھیا میں ہیں جو آپ نے یہ چھوٹا پریورتن لائیا اس سے بہتوں کو اچھا بھی لگ سکتا ہے اور کچھ چیزیں اچھی نہیں بھی لگ سکتی ہیں آپ کے جیون سے اگر آپ کے پاتھکوں کو جو ہمارے درشک بھی ہیں ان کو اگر کچھ میسیج دینا چاہتے ہیں تو وہ کیا میسیج ہوگا میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ڈیسیجن لے وہ سوچ سمجھ کے لے اور گلتیاں جیمن میں ہوتی ہیں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو گلتیوں کی بگر لوگ ڈرتے ہیں گلتی ہوگئی تو کیا ہوگا ہم کہنا ہے رسک لے آگے بڑھیں گلتیوں سے جو اس میں کمیاں ہو اس کو صدا رہے ہو پھر آگے بڑھیں تو نشت طرف سے آدمی آگے بڑھے گا آدمی اگر کوئی ڈیسیجن ہی نہیں لے گا تو میں اس مانتا ہوں کہ ڈیسیجن نہیں لینا خطرناک ہے بجائے اس کے ڈیسیجن لے کے گلتی بھی ہو جائے تو اس سے آگے بڑھنا آسان ہے اس بات سے ڈر جانا کہ فیصلہ لوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا فیصلہ نہیں لینا بہت خطرناک ہے اس سے کچھ جو بہت سے لوگ جنگی بتار دیتے کہ کرو یا نہیں کرو وہ اسیتی خطرناک ہے جو بھی آپ کو مند سے لگے ٹھیک ٹھیک لگے ڈیسیجن کرنا چاہیے رسک لینا چاہیے چاہے کیریئر میں ہو چاہے بیپار میں ہو چاہے کسی بھی چیز میں ہو آپ کو کرنا چاہیے اور یہ دیکھا چاہیے کہ میکسیمب لوگوں کا اس سے فائدہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا اپنے ساتھ ایسا کوئی ڈیسیجن نہیں لے کہ آپ کا فائدہ ہو اور دوسروں کا نقصان ایک چیز یہ ڈیسیجن میں دھیان رکھے تو سب کے لیے اچھا ہوگا لوگوں کی دعائیں بہت ملے گی اگر اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے کتنی سندر بات کہی آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا میسیج ہے جو ہر کوئی کام کرتے سمیں اگر دھیان رکھے تو بہت کچھ آسان ہو سکتا ہے اپنے جیون میں آگے بڑھنے کے لیے بہت ہی پیارا سا میسیج ہے اگر وال جی آج آپ سٹوڈیو میں آئے سمیں نکالا اور ہمارے درشکوں کو اتنی ساری اچھی باتیں بتائی اس کے لیے بہت بہت شکریہ مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ کے سٹوڈیو میں آکے اور آپ کے درشکوں کے ساتھ پاتچیت کر کے ایک ملاقات میں یہ چھوٹی سی ملاقات تھی ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ آخری ملاقات نہیں ہوگی آگے بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ کبھی کبھی اسرکی آبھان ہوتا ہے جب اسرکی ایکشہ ہوتی ہے تب ہی آتے بابا کا آدھے سوگا ہم آئے آگے بھی آتے رہیں گے ضرور آج سٹوڈیو میں آنے کے لیے اور اتنا سمیں نکالنے کے لیے آپ کو بہت بہت دھنی بات سری دھنی بات دوستوں آج کی ایک ملاقات میں ہم نے ملاقات کی شری رمیش چندرہ گروال جی سے میڈیا جگت کے ایک ایسے دھنی ویکتتو جنہوں نے پریورتن لانے کے لیے بہت کچھ کیا ہے جہاں پر میڈیا کے جگت میں سماچار پتروں میں پبلیسیٹی کے اوپر زیادہ دھیان دیا جاتا ہے تو انہوں نے ایک نئی پہل شروع کی پوزیٹیو پبلیسیٹی کی یعنی پوزیٹیو نیوز کی ان کے جیون سے بہت ساری اچھی باتیں ہم نے سنی ان کا میسیج بھی سنی اور ان کی پریڑنائیں بھی سنی جو ہمیں جیون میں آگے بڑھنے کے لیے بہت کچھ دیتی ہیں آج کی ایک ملاقات میں بس اتنا ہی پھر ایک نئے اپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے نمشکار